جولین سائمن ایک بیسی قویسٹن کرتا ہے جو کہ مالثس کی تھیوری کے اگینسٹ ہے مالثس یہ سمجھتا تھا کہ جو بھی شخص دنیا میں آتا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے وسائل کو ضائع کرتا ہے وہ اپنے موہ سے کھاتا ہے اور اتنا وہ پرڈیوس نہیں کرتا جتنی تیزی سے وسائل ختم ہوتے ہیں جو جولین سائمن ہے اس کا بیسی قویسٹن یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اور موہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ انسان کا دماغ زیادہ اہمیت کا حامل ہے ظاہر ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بناتا بھی ہے اور استعمال بھی کرتا ہے اور وہ کھاتا بھی ہے لیکن جو اس کا دماغ ہے وہ سب سے زیادہ ایفیشنٹ چیز ہے وہ ایسے طریقے ڈونڈ کے لے کر آتا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بہتر طریقے سے پرڈیوس ہو سکتی ہیں the most important economic effect of population size and growth is the contribution of additional people or additional knowledge to our existing knowledge is the hypothesis of Julian Simon presented in his book and this contribution is great enough in the long run to overcome all the cost of population growth population بے شک پریشر ڈالتی ہے اس کے وجہ سے لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں لیکن اس مشکل کو as an opportunity use کرتے ہوئے جو آپ additional knowledge generate کرتے ہیں وہ knowledge کی وجہ سے انسانوں کی زندگی long run میں اس قدر آسان ہوتی ہے کہ اس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا تو actually وہ مشکلات ہی ہیں جو انسان کو آگے بڑھنے کے لیے induce کرتی ہیں اور اس نے اپنی بک میں یہ example دیئے کہ کہ we now have in our hands the knowledge to provide energy for example which is one of the basic need of human beings and for industrial development کہ we can provide energy constantly at a declining rate at a declining cost لگاتار جو energy ہم produce کر رہے ہیں اس کی قیمت کم ہو رہی ہے اس کو آپ پاکستان کے اوپر ہم نہیں اس وقت کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم efficient use of energy کی طرف نہیں ہیں ہم زیادہ طرف furnace oil سے بنا رہے ہیں لیکن پاکستان میں بجلی پانی سے بن سکتی ہے پاکستان میں بجلی ہوا سے بن سکتی ہے atomic energy سے بھی ہم بنا سکتے ہیں ہم شمسی توانائی سے بھی بجلی بنا سکتے ہیں کوئلے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر ہم 65% یہ تقریباً اتنی ہی بجلی furnace oil سے بنا رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو یہ mis management ہے آپ کے پاس دنیا کے بڑے glaciers ہیں بڑے دریاں ہیں دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں میدانی علاقہ ہے دوب سارا دن نکلتی ہے 18-18 گھنٹے باز علاقوں میں نکلتی ہے آپ دنیا کی ساتھویں atomic power ہیں اگر اس کے باوجود ہم بجلی نہیں بناتے ہمارا پانی ضائع ہوتا ہے تو یہ وسائل کی کمی نہیں ہے یہ وسائل کو استعمال نہ کرنا ہے اور فردر وہ یہ کہتا ہے کہ we now have a know-how to produce food in almost inexhaustible quantities ہم اس قدر زیادہ پوری دنیا food produce کرتی ہے کہ بہت سے ممالک اس کو ضائع کرتے ہیں مارکٹ میں لے کر نہیں آتے کہ اس کی وجہ سے اس کی قیمت گیرے گی اور ہمارے کسان کو نقصان ہوگا یہ فردر ask some fundamental questions اور وہ question یہ ہے کہ why standard of living in USA اور Japan is much higher as compared to the standard of living in India اور in any other country اسی طرح further question یہ ہے کہ why standard of living of this current generation is much better than the standard of living of the past generation وہ کون سی چیز ہے کہ امریکہ کے لوگوں کا standard of living جپان کا باقی ممالک سے بہتر ہے خاص طور پر پاکستان انڈیا جیسے ممالک سے آج کے لوگوں کا standard of living past سے بہتر ہے کون سی ایک چیز ہے جس کو آپ کہیں گے کہ اس کی وجہ سے بہتر ہے وہ صرف knowledge ہے وہ انسان کی techniques ہیں وہ technology ہے وہ علم کی ترقی ہے یہ سب سے بڑا factor ہے کسی بھی چیز کو آگے بڑھانے کا اور انسان کے efficient use of knowledge کی وجہ سے انسان کا living standard بہتر ہے کچھ ممالک میں اور کچھ میں کم اگر ہے تو وہ اس کی وجہ بھی knowledge کا نہ ہونا ہے